اہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزیز ناظرین ایک بار پھر اسلامیک انفو اینڈ ہلپ میں آپ سب کا خوش آمدید تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک استخارہ کا جواب اگر آپ استخارہ کر چکے ہیں آپ کو خواب آیا اور وہ سمجھ نہیں آیا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور اگر آپ کو خواب نہیں بھی آیا تو پھر بھی آپ کو اس کا حل بتایا جائے گا تو دوستو استخارہ کے اوپر یہ میری تیسری ویڈیو ہے اس سے پہلے میں استخارہ کی شرائط اور پانی سے استخارہ کرنے کا طریقہ بتا چکا ہوں تو دوستو وہ دونوں ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آپ کو کوئی مدد ملے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹس ویڈیو مل دی رہے شکریہ خواب میں بسیکلی باز افعہ ایسا ہوتا ہمیں خواب نہیں آتا لیکن اگر آپ کو خواب آ چکا ہے تو خواب میں اگر آپ سفید چیز دیکھیں مین سفید کوئی بھی چیز دیکھیں یعنی کہ سفید رنگ مثلا دودھ سفید دیکھنا سفید کاغذ سفید آسمان سفید کپڑے سفید روشنی وغیرہ وغیرہ یعنی کہ سفید رنگ مثلا گھاس مثلا پودے دراخت سفید کپڑے سفید روشنی سفید سبزی کوئی آپ سبزی پکا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں سفید کلرگی ہوں یا سفید کلرگی ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کے استخارے کا جو جواب ہے وہ ہاں کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہاں کی بشارت ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے لئے بہتری ہے تو اسی طرح اس کا جواب ٹھیک تصور کیا جائے گا یعنی یہ کام کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا اسی طرح اگر آپ کوئی سرخ چیز دیکھتے ہیں یعنی کہ سرخ رنگ مثلا سرخ خون سرخ کپڑے سرخ پھل کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے سرخ روشنی بغیرہ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کالی چیز دیکھتے ہیں یعنی کہ کالا رنگ مثلا کالا پانی کالی روشنی کالے کپڑے کالا آسمان کالی دیوار وغیرہ تو اس کا مطلب خطرے کی علامت ہے اور اس سے پرہیس کریں یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے اگر آپ پرہیس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانیہ بیدا ہوں گی اور اس کام کو نہ کرنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے اگر خواب بلکل یاد نہ رہے مدمید کہ اگر آپ کو خواب نہ آئے تو اس کے بعد دو راستوں میں سے جس طرف انسان کا خیال یا دل مائل ہو جائے یعنی کہ جس طرف آپ مطمئن ہو جائیں وہی اللہ کی طرف سے انسان کی بھلائی کی طرف رہنمائی ہے اور دوستوں اگر آپ کسی چیز کو کام کو کرتے بے آپ سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پر جس چیز کا آپ نے استغارہ کیا اور آپ کا دل اس چیز کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہاں کی علامت ہے اس کے علاوہ یاد رہے کہ خواب آنا قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے اگر آپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ ایک رائیڈ وے کی طرف ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ